میرا نام عمران قرآنی ہے میرے بچے بکن ہاؤس کو کراچی میں پڑھتے ہیں بسیقلی ہوا یہ ہے کہ یہ دیکھیں سامنے ہیں یہ تاریک بک ہاؤس اس طریقے سے یونیورتر بک ہاؤس بادراباد پر یہ شاپس ہیں پورے کراچی میں ان لوگوں نے بکن ہاؤس والوں نے اس پار بڑی ماشاءاللہ سے اچھا بزنس سوچا ہے اور انہیں اپنی بکس اور کوپیز کیے ایک پورا پیکٹ بنا کے اور سٹیشنری کا پیکٹ بنا کے جو کہ خود پبلش کیا ہے اور خود امپورٹ سٹیشنری ساری خود انہیں امپورٹ کی ہے یہ کہ چارہ نے یہ چیز چارسو کی بیچتے ہیں یہ انہیں پیکٹ کر کے پیرنٹ کو بلکل باؤنڈ کر دی ہے کہ وہ ادھر آئیں ادھر آنے کے بعد جو ہے وہ مطلب آہ بھی سیکنڈ کلاس کی جو بک پیک ہے یہ دیکھیں اس کی قیمت ہے گیارہ ہزار چارسو روپے گیارہ ہزار چارسو روپے اور ایک بھی بک یا کاپی کی اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی نہ کوئی پرائس ہے نہ کوئی چیز ہے اور سٹیشنری کا میں نے تھوڑا سا کمپیریجن کیا تو سٹیشنری انہیں چائنہ سے امپورٹ کیے خود بکن ہاؤس نے اور پیکٹ بنا کے ان کو دے دیا ہے اور ہر بک سٹیشنری کو سٹیشنری شاپس کو یہ آٹھ پرسنٹ پروفیٹ دے رہے ہیں پیکٹ جو بیٹے گا آٹھ پرسنٹ پروفیٹ اس کو ملے گا تو وہ بھی پیرنٹ دے رہے ہیں اپنا بھی پروفیٹ لے رہے ہیں اور جناب سٹیشنری جو ہے جو میں نے یہی سٹیشنری ایک عام سٹیشنری بکس سے اسی سے میں نے لی تو وہ بارہ سو روپے کی ملی اور یہ چار ہزار روپے کی دے رہے ہیں اس طرح سے جو تیسری کلاس ہے بکن ہاؤس کی اس کا بک پیکٹ جو ہے وہ تیرہ ہزار خات سو روپے گا اور اگر میں جا کے اس پاپیز کو دیکھوں یا اس بکس کو دیکھوں تو شاید یہ پورا پیکٹ دیا ہے پانچ ہزار کے اوپر نہ ہو پر یہ چور بزار انہیں بنائی ہوئی ہے ایڈوکیشن کو انہیں بزنس بنایا ہوا ہے آخر یہ پیرنٹ جائیں کہاں کیا کریں کہاں سے نائے پیسے کدھر آئیے امران خان کہاں ہیں یہ ایڈوکیشن کہاں ہیں یہ ہیلتھ کہاں ہیں چیزیں کونسی کوئی نیا پاکستان آگیا کیا ہو گیا یہ نیا پاکستان ہے یہ لوگوں کی جیوے کٹ رہے ہیں اس طرح کٹتے ہیں لوگوں کی جیوے پلیز اس کو ایڈرنس کیا جائے اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں اور یہ میری آواز جو ہے امران خان تک اور حکومت تک پہنچنی چاہیے یہ سب چور بزاری انہیں لگائی ہوئی ہیں اور یہ بکن ہاؤس اور یہ جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں ان کا کام ہی صرف اور صرف چور بزاری ہے اور پیرنٹ کی جیبوں پر ڈاکہ مارنا ہے مرائے برائے مربانی کر کے فلیز اس کو شیئر کیجئے اور حکام آلہ تک یہ میری میسیج جو ہے پہنچایا جائے